محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا بولے حضرت عید کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ یہ بتا دیں جس سے کہ ہمیں سب کو معلوم ہو جائے اور ہم یاد کر لیں تو آئیے اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں عید کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس عید کی نماز کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو پورا طریقہ آپ سمجھ لیجیگا سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں دیکھیں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ نے دل کے اندر نیت کر لی کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یوں سمجھ لیجیگا کہ آپ کی نیت ہو گئی لیکن زبان سے کہنا یہ بہتر ہے تو آئیے نیت کیسے کرتے ہیں عید کی تو یہ جو ہے بقرعید ہے تو اس کی نیت آپ کیسے کریں گے اس طریقے سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکعات نماز عید العزہ کی واجب ماں چہزائی تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے مقتدی اتنا اور کہیں پیچھے اس امام کے مومی رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ آپ کی عید کی نماز کی نیت ہو گئی ہے اور اگر عید الفطر کی ہے تو اس میں عید الفطر کا نام لینا ہے یہ عید العزہ کی نماز ہے یہ بقرعید کی نماز ہے تو اس میں عید العزہ کا نام لینا ہے اگر آپ نے زبان سے نہیں بھی کہا اور دل میں نیت کر لی تب بھی آپ کے نیت ہو جائے گی اب اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا جب آپ نیت کر لیں گے نیت کرنے کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے آپ باندھ لیں گے پھر سبحانہ اللہ ہمائین سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ تین تکبیریں یعنی امام صاحب جو ہے تین تکبیریں کہیں گے ٹھیک ہے پہلی تکبیر پر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور کانوں تک اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر پر چھوڑ دینا ہے پھر امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تیسری تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے پھر امام صاحب جو ہے وہ قیرات کریں گے قیرات کرنے کے بعد جب قیرات مکمل ہوگی پھر رکو کریں گے پھر اسی طریقے سے ایک رکعت ہو جائے گی جانے سے پہلے امام صاحب تین تکبیریں کہیں گے جیسے ہی رکو میں جانے سے پہلے پہلے تکبیر کہیں گے آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے جیسے ہی امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں تو چوتھی تکبیر پر ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکو میں سیدھے چلے جانا ہے رکو میں آپ چلے جائیں نہیں پھر اس طریقے سے پوری نماز پڑھی جاتی ہے دوسری نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ نماز کو مکمل کریں تو یہ آپ کی عید کی نماز کی نیت اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیا ہے اسے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسری لوگوں تک بھی پہت جائے